میرے پریہ مصیب ہے وینو سب کو جمع سکی میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پرمیسر ٹوٹی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اگر آپ اپنے دکھوں سے اپنے بیماریوں سے اپنی چنتاؤں سے اپنے سمسیاں سے ٹوٹ چکے ہیں ہار چکے ہیں تو پروہ آپ کو استعمال کرنے والا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو این تک دیکھیں آپ لوگ جان جائیں گے کہ پروہ آپ کو کس طریقے سے کیسے استعمال کرے گا اور پروہ ٹوٹے ہوئے چیزوں کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو این تک دیکھیں میرے دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی جان پائے کہ پرمیسر ہمارے جیون میں کس طریقے سے کاری کرتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے دوستو بھائی بھی بتاتی ہے کہ سیمسون کے دوارہ ایک گدھے کی جبر کی ہڈی سے جو کہ کیول ایک کناری پڑا ہوا تھا سیمسون کے ہاتھ میں جب ہو گیا تو سیمسون نے اس گدھے کی جبر کی ہڈی سے ایک ہزار لوگوں کو مار گرائے میرے دوستو اگر آپ چاہے تھیاگے ہوئے کیوں نہ ہو دنیا کے لیے چاہے آپ ایک عام آدمی ایک گدھے انسان کیوں نہ ہو لوگ آپ کو ترہ ترہ کی باتیں بولتے ہیں آپ نیراسہ میں سمشیاؤں میں چنتاؤں میں ہیں تکھو بیماریوں میں ہیں تو چاہے آپ کوئی بھی سمشیاؤں میں کیوں نہ ہو جب آپ پرمیشور کے ہاتھوں میں جائیں گے تو آپ تلواروں کو سرمندہ کرنے والے ہوں گے آپ کی نیراسہ کو پرمیشور سفلتا کا جریعہ بنا کر آپ کو اچائیوں پر لے کے جائیں گے آپ چاہے کتنے بھی نکم میں کیوں نہ ٹھارائے جائیں پرمیشور کے ہاتھوں میں جانے سے اس ٹوٹی ہوئی ہٹی کی طرح استعمال کیے جاؤ گے میرے دوستو بائیویل بتاتی ہے کہ پرمیشور ہماری طرح نہیں سنچتا اس کے کام کرنے کے طریقے اور سنچنے میں جمین آسمان کا فرق ہے آپ جانتے ہیں جب لوگ کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو اتشاہیت کرتے ہیں تاکہ وہاں اور اچھا کام کر سکے پرمیشور آپ کی نیراسہ کو استعمال کرتا ہے آپ کو اور اچھا استعمال کرنے کے لئے میرے دوستو بائیویل بتاتی ہے کہ سیمویل نوی دعوت کے گھر مسا کرنے کے لئے گیا تو دعوت کے سب بھائی ایک ایک کر کے اس کے سامنے آئے پر پرمیشور نے ان سبھی کو مسا کرنے سے منع کر دیا اس سمیں دعوت جو سب سے چھوٹا تھا گھر پر نہیں تھا وہ اپنے بھائیوں کے دوارہ تیاغہ ہوا تھا اسے پریوار کا پیار نہیں ملاتا وہ سارا دن بھیڑ بکڑیا چراتا رہتا تھا اور اپنے پریوار سے دور رہتا تھا اسی الگ تائی کے سمیں میں پرمیشور اسے اپنے کاموں کے لئے تیار کر رہا تھا جب مسا کرنے کی واری آئی تو یہوا کے نوی سیمویل کے دوارہ دعوت کو مسا کیا گیا دعوت یہودہ کا راجہ بنا درے دوستو ہم کئی وارائی سے سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کی برائی کبھی نہیں کرتے ہم لوگوں کے اچھائی کے بارے میں سوچتے ہیں پریوار پرات نہ کرتے ہیں لیکن پر وہ ہمارے جیوان سے دکھ سمسیاں چنٹہ ہی نہیں ہٹاتی ہے میرے دوستو آپ ہمیشہ دوسروں کی چنٹہ کرتے ہیں لیکن آپ کے ہی جیوان میں دکھ چنٹہ ہے میرے دوستو اگر اسی پرکار آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں لیکن دوسرے آپ کی برائی کرتے ہیں آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ سے باتیں نہیں کرتے ہیں آپ کے پریوار میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ کے جیون میں اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کے جیون میں دکھ سمجھیاں چندہ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے آپ کے جیون میں کئی دنوں سے دکھ سمجھیاں ہیں پرات نہ کرتے ہیں پھر بھی آپ کے جیون سے دکھ سمجھیاں چندہ ہی نہیں جاتی ہیں تو میرے دوستو اگر دعوت اپنے پریوار اور اپنے بھائی سے پیار پاتا تو انہی کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ پرمیشور اسے بھی پرکتا اور وہ بھی فیل ہو چکا ہوتا جیسا اس کے بھائی فیل ہوئے تھے لیکن پرمیشور نے اس دعوت کو مسام ہونے کیلئے چنا اس تیاغ کی وجہ سے وہ گھر سے دور رہتا تھا اور بھیڑ بکڑیاں چراتا رہتا تھا یہی کاران ہے کہ وہ پرمیشور کے نزدیک آتا گیا ہے ہمیرے دوستو اگر آپ کے جیبن میں دکھ سمسیہ چندہیں آتی ہیں آپ ڈیلی پڑاتنا لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے جیبن سے دکھ سمسیہ چندہیں نہیں جاتی ہے تو پروہ آپ کو پرکت رہا ہے پروہ آپ کو اپنے نزدیک لекے آرہا ہے پروہ آپ کے جیبن میں کاری کرنے والا ہیں آپ پروہ کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں آپ لوگ سمجھ جائیے کہ پروہ آپ کو چون چکا ہے اور پروہ آپ کے جیون میں ایک اچھا ایک بہت بڑا کار ہی کرے گا اس لئے میرے دوستو جب بھی آپ کے جیون میں دکھ سمجھ یہاں چندہ آتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اگر دعود ہمیشہ اپنے پریواروں کے ساتھ رہتا اپنے بھائیوں سے پریم پاتا تو اسی کے ساتھ رہتا وہ الگ رہا کہ پروہ اس کو تیار کر رہا تھا اگر آپ کے جیون میں دکھ سمجھ یہاں چندہ ہیں تو پروہ بھی آپ کو تیار کر رہا ہے آپ کو ایک بڑی چیز دینے کے لیے آپ کے جیون میں بڑی گواہی دینے کے لیے پروہ آپ کو استعمال کرنے والا ہے لوگ آپ کو بھلے ہی نہ پوچھیں لوگ آپ سے جلتے ہیں آپ کی برائیاں کرتے ہیں لیکن پروہ آپ کو استعمال کرے گا اور آپ پروہ کی مہمہ کو کرنے پائیں گے اس کی مہمہ کو دیکھنے پائیں گے میرے دوستو آپ لوگ دہریے بنا کر رکھیں پروہ آپ کو ضرور استعمال کرے گا اور آپ کو ایک نئے اونچائی پر لے کے جائے گا تو میرے دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے شبوں کو جائے مسئے کی